کلنگ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شینہ کو ہوش آیا ہے کہ سرفراز اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا اس کو دھوکہ دے رہا تھا شینہ سارا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سارا مجھے ماف کر دو میں نے یہ سب کچھ سرفراز کی باتوں میں آ کر کیا میں تمہارا بنا نہیں چاہتی تھی پلیس مجھے میرے کیئے کی سزار مل گئی ہے پلیس سارا مجھے ماف کر دو سارا کہتی ہے کہ میری کیا اوقات ماف کرنے کی ماف کرنے والا اللہ ہے دوسری طرف سرفراز سارا کو دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے دب کر رہا کرو سارا کہتی ہے کہ کیوں میں جب میں نے کچھ برا کیا ہی نہیں تو میں تم سے کیوں دب کر رہوں اور اگر تم نے میرا پیچھا کرنا نہیں چھوڑانا اور مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں تو میں سر دانیال کو سب کچھ بتا دوں گی جا کر دوسری طرف وہاہج سارا سے کہتا ہے کہ سارا مجھے ماف کر دو سارا کہتی ہے کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وہاچ ماہ سرفراز اور دانیال آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں سرفراز اپنے کیے کا سارا الزام شینہ پر ڈال دیتا ہے دانیال کہتا ہے کہ مان لیا شینہ نے اپنی پرموشن کے لیے یہ سب کچھ کیا سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا سرفراز ایک دم سے پٹا جاتا ہے تو دوسری طرف کو کیا لگتا ہے کہ دانیال سارا کو پرپوس کر دے گا شادی کے لیے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں